جب وہ لانگ مارک کر لیا ہے تو وہ اسلام آباد بھی آئیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ درمیان میں سے واپس چلے جائیں وہ تو بہت بڑا پولٹیکل ڈیبیکل ہو جائے گا اور ان کا بہت بڑا پولٹیکل کیپٹل کا لاؤس ہو جائے گا کمزور کی کوئی شیاست نہیں ہے پنجاب میں محصوم کی مظلوم کی کوئی شیاست نہیں ہے پنجاب میں طاقت کی شیاست ہے لوگ پاورفل کو دیکھتے ہیں طاقتور کو ووٹ دیتے ہیں اور اب طاقتور کو ہی جو ہے اربن اور جو رورل پولٹیکس ہے پنجاب کی اس میں جو ہے پسند کیا جاتا ہے ہر صورت میں وہ اسلام آباد داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور چاروں طرف سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اسلام آباد میں وہ لمبا بیٹھنے کی بجائے اسلام آباد پہنچتے ہی اپنا موڈ بدلیں گے الٹی میٹم دیں گے کہ اگر مجھے چھے گھنٹے میں نہ دی گئی الیکشن کی ڈیٹ تو پھر میں آگے چلوں گا اگر یہ نہ کیا گیا تو یہ کروں گا اور وہ موڈ اور گیر اس کا بزل دیں گے جس کی ہمیں کچھ اشارے گنڈاپور کی آڈیو کال سے اور ادھر ادھر اس کی تیاری بھی ہوگی لہذا جس طرح دوہزار چودہ کے دھرنے میں موڈل ٹاؤن سے لاشیں اٹھی تھی اور وہ بھی ایک روڈ سائٹ بلوک کو روکنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی کوئی پور امن دھرنہ اور پور امن مارچ ان کے کوئی زیادہ فائدے میں نہیں ہے کیونکہ اگر وہ پور امن مارچ کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی ہے تو یہ حکومت فاتح کے طور پر نکلا سامنے آ جائے گی اور کہا جائے گا کہ دیکھ لیں حکومت عمران خان الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے سکے ہیں دیکھ لیں عمران خان کچھ نہیں کر سکے ہیں یہ حکومت رانہ سناولہ تو پھر بھسلطان رائی ہو جائے گا اور بڑی سپر ایٹ فلم چل جائے گی اس کی لہذا یہ سپر ایٹ فلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عمران خان زمین کو گرم کریں گے اور کچھ ایسا یہاں پر تماشا ضرور لگائیں گے جس سے ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے کہ جی بڑی لڑائی ہو گئی تھی مضامت ہو گئی تھی یہ ہو گیا تھا خدا نہ خاصتہ لاشیں ہو گئی تھی ٹکراؤ ہو گیا تھا پھر میں کیا کرتا اور یہ اور وہ یہاں سپریم کورٹ انٹروین کرے گا مجھے نہیں بتا لیکن مجھے پورا من نہیں لگتا اس کا اقتطام مجھے اس کا اقتطام اس کا سکرپ پورا من نہیں لگتا ہے